اسلام علیکم ایرون ویڈاکم بیک تو ایندر ٹیٹوریل آف گرافک ڈیزائننگ تو دوستو یہ کوروڈا کے کلاس نمبر سکس ہے جس میں میں آپ کو کچھ اور امیزنگ ٹولز کے بارے میں بتانے والا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں آلویٹ ویڈاکم بیک تو دوستو سب سے پہلے ہم کوروڈا کو آن کریں گے فائل میں جائیں گے اور نیو فائل کو کریئٹ کریں گے اور یہاں پہ ہم کسٹم سائز ہی رکھیں گے جو ہم نے پچھلے ویڈیو میں لیا تھا وان نائن ٹو زیرو اور ٹین زیرو ایٹ زیرو لینڈس کے میں رکھیں گے وان ہنڈر ریزولیشن رکھیں گے اور اس کے بعد اکے کر دیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ریکٹینگل ٹول ہے ریکٹینگل ٹول پہ ڈبل کلک کریں گے وائیڈ فیل کریں گے آؤٹلنڈ کو ختم کریں گے اور ایف فور پریس کریں گے کی بورڈ کی بورڈ سے تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کلاس نمبر فائب میں ہم نے ٹیکس ٹول اور انٹریکٹی فیل ٹول کو کافی ڈیپ لی ریڈ کیا تھا تو اور آج کے اس ویڈیو میں ہم نیکس ٹول کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے کراپ ٹول تو دوستو کراپ ٹول کیا کرتا ہے یہ آپ کے کسی بھی اوبجیکٹ کو یا کسی پکچر کو یا کسی ڈیزائن کو کسی جی پی کی فائل کو یا کسی پورڈا کی فائل کو کراپ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے فار اگزمپل ہم نے یہاں پہ ایک ریکٹینگل لیا اور اس کو فیل کر دیا ییلو کلر سے ٹھیک ہے اب ہم کراپ ٹول لیتے ہیں اور اس کو یہاں سے یہاں تک سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ ڈبل کلک کریں گے یہاں پہ یہ گوڈ کا نشان آ رہا ہے اور یہ کلیر کا نشان آ رہا ہے یہاں پہ ہم کراپ پہ کلک کریں گے تو یہ اتنا اوبجیکٹ کراپ ہو جائے گا اگر ہم اس کو اور چھوٹا کرنا چاہیں یہاں پھر اس سائیڈ سے کراپ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ ہم کراپ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ کراپ ہو جائے گا اور اگر آپ کسی پکچر کو اس طرح اس میں لاتے ہیں فائل میں جائیں گے import کریں گے یہاں سے ایک picture select کر کے import پر click کر دیں گے اور یہاں پر جتنی size کی آپ picture import کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ نے draw کرنا ہے اور یہاں پر ہم نے اتنا size draw کیا تو یہاں اس size میں picture آگئی اس کے بعد ہم نے crop tool لینا ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے یہ picture اس سے پہلے آپ نے اس کو select ضرور کر لینا ہے جس object کو آپ نے crop کرنا ہے اس کو پہلے select کرنا ہے پھر crop tool select کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس پہ اس طرح crop tool کو apply کرنا ہے اتنی اتنی ہم نے picture crop کرنی ہے تو یہاں پر crop پر click کر دیں گے تو یہ اتنی picture crop ہو جائے گے فائل میں پر ہم نے just face لینا ہے تو یہاں پر face کو select کر کے اس کے یہ corner nodes آ رہے ہیں یہاں سے ہم اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں یہاں پر crop پر click کریں گے تو یہ اتنی picture crop ہو جائے گی تو یہ ہو گیا کسی image کے لیے جی پی جی فائل کے لیے یہاں پھر اگر آپ کو order کے کسی design کو crop کرنا چاہ رہے ہیں مثلا بھی یہاں پر ہم نے یہ design بنایا ہوا ہے اور یہ ہمارے پاس یہ design بنا ہوا ہے اور ہم اس کو crop کرنا چاہ رہے ہیں ہاں آپ کو یہاں پر ہم click کریں گے اور ایک بات بتا دوں آپ کو یہاں پر clear کرتے ہیں اگر ہم نے multiple layers پر کام کرنا ہو جسٹ اگر ہم جسٹ اس کو select کر کے crop tool کریں گے تو یہ crop tool جسٹ اسی object پر کام کرے گا ٹھیک ہے اگر ہم ان دونوں کو select کر لیتے ہیں اور crop tool اب یہ سارے کو crop کرے گا اگر ہم اس کو کسی object کو select نہیں کرتے اور crop tool لے لیتے ہیں پھر جو بھی اس page کے area کے اندر جو بھی object پرے ہوں گے وہ سب کو crop کر دے گا جسٹ وہی area بچے گا جو اس کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر اتنا area ہم نے select کیا crop کیا تو یہ والا area رہ گیا باقی سارا کا سارا گائب ہو گیا تو اگر ہم یہ دیکھیں اگر ہم نے ان دونوں کو select کیا اب ہم ایک object ادھر create کر دیتے ہیں ایک ادھر create کر دیتے ہیں اگر ہم ان دونوں کو select کیا اور crop tool لیا اور یہاں پر ان کو crop کر دیا ٹھیک ہے تو یہ جسٹ یہ والے دونوں object crop ہوں گے ٹھیک ہے اگر ہم نے control z کرتے ہیں اگر ہم یہاں پر click کرتے ہیں اور کسی کو بھی select نہیں کرتے دیکسٹ اپ ہمارا جو دیکسٹ اپ area اس پر click کر دیتے ہیں سارے object dis select ہیں کوئی بھی object select نہیں ہے تو ہم crop tool لیں گے اور یہاں پر اس کو crop کر دیں گے یہاں تک اس سے کیا ہوگا کہ باقی جو چتنے بھی object ہیں اس page کے اندر پڑے وہ سارے کے سارے گائب ہو جائیں گے crop ہو جائیں گے اور وہی area بچے گا جو crop tool کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہے یہ چیز آپ سمجھ گئے ہوں گے crop tool کا کیا کام ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے zoom tool تو اس کو double click کرتے ہیں دوبارہ select angle crop ہو گئے delete ہو گئی ہے تو یہاں سے rectangle create کر کے outline ختم کر کے دوبارہ سے ہم نے effort کیا اور اس کے بعد ہم zoom tool select کرتے ہیں zoom tool کیا کام کرتا ہے یہ میں آپ کو پہلے کچھ یہاں پر create کر لیتے ہیں پھر بتاتا ہوں یہ ہم نے black کر لیا اور اس کے بعد یہاں پر کچھ eggs بنا لیں گے اس طرح کے یہ آپ کے پاس کوئی design پڑا ہوگا ٹھیک ہے zoom tool ہم نے کام کرنا ہے اس egg کے اندر کچھ type کرنا ہے تو zoom tool کی مدد سے ہم اس egg کو zoom کر سکتے ہیں اتنا اتنا ٹھیک ہے اگر ہم اس سارے کو select کرنا چاہے تو یہاں سے zoom out کا بھی button ہے zoom out پر click کریں گے تو یہ سارے 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 zoom out ہو جائے گا zoom کریں گے zoom out ہو جائے گا zoom out کریں گے یا پھر آپ جتنا area zoom کرنا چاہے ہیں وہاں selection لے لیں یہاں سے zoom in zoom out کر سکتے ہیں اس کے بعد wheel کی مدد سے آپ zoom in zoom out کر سکتے ہیں ماؤس wheel ہے جس جگہ پہ آپ کا ماؤس wheel ہے pick tool لیں گے اب اس circle کو ہم نے zoom کرنا ہے ماؤس کا جو کرسر ہے اس circle کے center میں رکھیں گے wheel کو اوپر کی طرف move کریں گے تو یہ اس circle کو zoom کر دے گا اب جس جگہ سے ہم نے اس red circle کو ہم نے zoom کرنا ہے تو اس پہ mouse لے کے جائیں گے cursor لے کے جائیں گے اور اس پہ wheel up کریں گے تو یہاں پہ یہ سارے سارے وہی circle zoom ہوگا جس جگہ پہ آپ کا cursor ہوگا ٹھیک ہے یہ چیک کریں wheel up wheel down wheel up wheel down جس جگہ پہ آپ ڈون کریں گے وہ اسی جگہ پہ zoom in zoom out ہوگا تو یہ wheel کی مدد سے آپ اس کو easily adjust کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ wheel کے center جو wheel کا button ہے wheel کو پریس کریں گے تو یہاں پہ hand آئے گا جس کی مدد سے آپ object کو move کر سکتے ہیں اس سائیڈ پہ ہر سائیڈ پہ wheel کی پریس کرنے سے یعنی کہ wheel کا button پریس کر کے رکھنا ہے holder رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو move کر سکتے ہیں آپ اس کو middle click بھی کہتے ہیں ایک right click ایک left click اور یہ middle click جو wheel کی پریس کرنے سے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے crop tool ہو گیا zoom tool ہو گیا اس کے بعد ہم read کریں گے transparency tool کو تو transparency tool دوستو کیا کرتا ہے کہ کسی object کو transparent کر دیتا ہے for example ہم نے transparency tool کی مدد سے double color apply کرنا ہو تو وہ کیسے کریں گے اب یہ yellow background ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ہی ایک اور rectangle create کریں گے double click کریں گے اور red click کر دیں گے red click کر کے shift page آپ کر دیں گے اوپر کی طرف لے آئیں گے یا اس کو background پہ ہی دہنے دیں گے یہ دیکھیں ہمارے پاس background layer ہے یہ red اور اوپر ہے ہمارے پاس yellow پی پریس کرنے سے دوستو جو بھی object آپ نے select کیا ہوگا وہ جو بھی آپ کا working area ہے اس کے center میں چلا جاتا ہے پی پریس کرنے سے تو یہ ہمارا center میں آگا ہے اس کے بعد ہم transparency tool کو select کرتے ہیں اور یہاں سے اس طرح اس کو apply کرتے ہیں تو یہاں سے کیا ہوگا اس point سے جس طرح interactive fill tool میں بھی یہ double box آئے تھے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے ہم اس point پہ بھی color fill کر سکتے تھے اس پہ بھی color fill کر سکتے تھے تو اس پہ کیا ہوگا کہ اس پہ ہم just transparent کر سکیں گے کسی بھی object کو اب یہاں پہ اس point پہ transparency جو ہے یہاں پہ چیک کریں گے یہاں پہ transparency zero ہے ٹھیک ہے تو اگر اس point پہ آ جاتے ہیں تو اس point پہ transparency 100 ہے اگر ہم اس کو 50 کر دیتے ہیں تو کچھ اس طرح کا یہ 50% transparent ہوگا اگر ہم اس کو 80 کر دیتے ہیں تو کچھ اس طرح کا ہوں گا 100 کریں گے تو نیچے والا جو ہے وہ area full preview ہو جائے گا f4 کرتے ہیں اب اس کو آپ change کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو transparent رکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کو transparent کر دیں اور اس کو transparent نہیں رکھنا تو اس کو واپس zero پہ لے جائیں کچھ اس طرح کا effect apply ہوگا تو جس طرح یہ transparent آپ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد same tools ہیں جو ہم نے interactive field tool میں read کیے تھے یہاں سے fountain ہے اور یہاں سے conical fountain ہے اور یہ rectangular fountain ہے تو اس کو click کریں گے کچھ اس طرح کا اور یہ effect آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پہ ہم center سے لے لیتے ہیں اس کو ہم transparent کرتے ہیں اور اس کو zero کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کچھ اس طرح کا ہمارے پاس یہ effect آئے گا یہاں پہ transparent ہے اور یہاں پہ fill ہے تو اس کے بعد یہ والا option ہے اس کے بعد یہ والا option ہے آپ اس کو apply کر کے check کر سکتے ہیں mostly جو use ہوتا ہے وہ transparent fountain ہوتا ہے یہ والا linear ہوتا ہے تو یہاں سے آپ جو بھی apply کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں بھی یہ options ہیں بھی ہے وقت جب ہم اس پراز فرمز نظر ہم نظر ماں نظر یا نظر یو یونی او uniform transparency سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی object کو جتنا transparent کرنا چاہیں کر سکتے ہیں for example یہاں پہ ہم نے یہ box create کیا اس کو yellow کیا اب اس کو ہم 50% transparent کر دیتے ہیں یہاں سے 50% transparent کر سکتے ہیں یہاں پھر یہاں سے آپ اس کے panel کو کھول کے change کر سکتے ہیں for example full light رکھنا ہے تو یہ والا اس سے تھوڑا dark کرنا ہے تو یہ والا اس سے dark کرنا ہے تو اس طرح یہ setting ہے اس کی اگر full dark رکھنا ہے تو یہ والا ہے یہاں پہ 5% ہے 10 15 25 اسی طرح یہ 50 ہے اور یہ 100 تک جائے گا یہ 90 ٹھیک ہے اگر ہم full 100 کر دیں گے تو یہ نظر ہی نہیں آئے گا اس کو 50 رکھتے ہیں تو یہ transparent ہے جو کہ پیچھے والا area بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اس طرح یہ check کر سکتے ہیں یہاں پہ نیچے gray ہے اور یہاں پہ right ہے تو یہاں پہ transparent کچھ اور نظر آ رہا ہے یہاں پہ کچھ اور نظر آ رہا ہے اسی طرح یہ next options ہیں یہاں پہ transparency کو copy بھی کر سکتے ہیں کیسے کرنا ہے یہ اس object پہ apply کر کے دکھاتا ہوں transparency پہ click کریں گے اور یہاں سے copy fill کریں گے اور اس پہ click کر دیں گے same transparency اس پہ apply ہو جائے گی ان کو کرتے ہیں delete اور کچھ shades apply کرنے کے لیے بھی transparency tool کا use ہوتا ہے ایک circle create کریں گے یہاں سے اس کو full black کر دیں گے اور اس کے outline کو ختم کر دیں گے transparency لیں گے اور اس پہ اس طرح linear apply کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ font and fill کر دیں گے font and transparency کر دیں گے یہاں سے اس کو ہم رکھیں گے zero اور اس کو کر دیں گے hundred ٹھیک ہے تو کچھ اس طرح کا یہ shade apply ہوگا اگر آپ کی کوئی for example اوپر object ہے یا کوئی circle ہے اس طرح کا تو اس کے نیچے ہم نے اس کو shade apply کرنے کے لیے تو یہ چیک کریں کچھ اس طرح کی shade بنائے گا transparency tool کی مدد سے یہ چیک کر سکتے ہیں نیچے shade جو آ رہا ہے اس کا تو یہاں سے بھی اور بھی بہت زیارے کام ہوتے ہیں اس سے جو کہ ہم نیکسٹ ٹیٹوریل میں ڈیٹیل سے دیکھتے رہیں گے جو بھی کام کریں گے اس میں جو بھی help اس کی لینے پڑے گی وہ کرتے رہیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس option ہے drop shadow کا drop shadow tool سے کیا ہوتے دوستو کسی بھی object کے اوپر آپ shade apply کر سکتے ہیں for example ہم یہاں پہ ایک circle create کریں گے اس میں white fill کریں گے outline black رکھیں گے اور drop shadow tool کو select کریں گے اور یہاں پہ آپ اس کو click کر کے اس side کو shade apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح جس side کو آپ shade apply کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں یا پھر آپ یہاں سے preset بھی ہیں ان میں سے بھی apply کر سکتے ہیں تو یہاں سے جو نور بہت زیادہ use ہوتی ہے وہ یہاں پہ آپ چیک کروا دیتا ہوں آپ کو small glow use ہوتی ہے small glow سے کیا ہوتا ہے دوستو یہاں پہ ہم اگر black color fill کریں یہاں سے picture لیں گے اور یہاں سے black fill کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کے mode ہے normal ہے یہاں سے different یہ اگر اس کے کسی object کے اوپر ہوگا پیچھے جو color ہے وہ fill ہوگا اس کے اوپر یہ آپ کو واضح نظر آئے گا rectangle لیتے ہیں دوبارہ سے اس کو red کر دیتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو اس کے effect نظر آئیں گے multiply کیا یہ subtract اور divide اور if darker آپ چیک کر سکتے ہیں ان کو change کر کے جو بھی آپ کو اچھے لگے وہ apply کر لیں تو ہم normal ہی رکھیں گے اس کے بعد اس کو transparent کتنا کرنا ہے وہ آپ یہاں سے check کرنا ہے 50% رکھنا ہے یا 80% رکھنا ہے یا 100% رکھنا ہے تو جو بھی آپ یہاں پہ change کریں گے وہ apply ہو جائے گے ٹھیک ہے Transparency opacity ہے اس کی Transparency بولا ہوں opacity ہے opacity جتنی کم کریں گے اتنی shadow بھی کم ہو جائے گی ٹھیک ہے جتنی زیادہ رکھیں گے اتنی shadow high ہو جائے گے اس کے بعد یہاں پہ shadow کی feathering ہے تو یہاں پہ جتنی زیادہ کریں گے وہ اتنی shadow زیادہ پھیل جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ 5 رکھیں گے یہ تھوڑی سی پھیلے گی اگر ہم 20 رکھتے ہیں تو اس طرح یہ اس کے بعد یہ option ہے رشین بلار ہے اس کے بعد inside ہے اور middle ہے outside ہے تو یہاں پہ outside پہ سب سے وازیہ دیکھنے کو ملتی ہے تو یہاں پہ ہم رکھیں گے 5 اور اس کے بعد ہے linear has required یہ option use میں نہیں آتے اگر آپ چیک کرنا چاہیں تو یہاں سے apply کر کے چیک کر سکتے ہیں کوئی زیادہ فرق نہیں پار رہے ان سے اس طرح کی ایفیکٹ سے پھر normally linear ہی رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر clear drop shadow کرنی ہو تو یہاں پہ clear کا button ہے تو وہاں سے clear بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ کا یہاں سے ہلکا سا red button آ رہا ہوگا اس پہ بھی آپ icon آ رہا ہوگا اس کے بھی آپ click کر کے اس کو clear کر سکتے ہیں اور اگر ہم نے یہ preset بنا لیا ہے جو بھی ہم نے رکھا اس کو 5 رکھا اس کو outside کیا یعنی کہ یہاں سے outside select کیا ہے اور یہاں پہ transparency اگر اس کو ہم رکھتے ہیں 50% کو اس درہ کی shade apply ہوگی اور 100 ہی رکھیں گے اس کو opacity اس کی اور یہ ہم نے پوری property جو بھی اس پہ apply کرنی تھی وہ کر لی ہے اور اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ یہ والی جو ہم نے drop shadow لگائی ہے یہ permanent save ہو جائے ہمارے color draw میں اس کے لئے ہم اس plus کے button پہ click کریں گے add preset کریں گے تو یہاں پہ ہم black کے نائم سے اس کو save کر دیں گے black کے name سے save ہوگئی اب کیا ہوگا آپ اس black کے یہ جو shade ہے ہم کسی بھی object کے اوپر apply کر سکتے ہیں for example new ellipse tool لیا circle لیا اس کو white کیا fill ختم کر دیا اور اس پہ drop shadow پہ ٹوپ گئی اور اب preset میں آگیا ہے سب سے نیچے چیک کریں گے تو یہ black color جو ہم نے اس پہ بنایا تھا یہ save ہو چکا ہے اب اس پہ بھی یہی same shadow apply ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر اسی طرح آپ preset کو white shade یا yellow shade جو بھی آپ color change کرنا چاہیں یہاں سے کر سکتے ہیں جو بھی آپ اس shade کو apply کر کے بار بار آپ کو یہاں سے setting کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس آپ یہاں پہ plus add preset کر کے اس کو save کر دیں اور بار بار اسی کو apply کر لیں جو بھی object آپ create کریں گے drop shadow میں دوستو اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو ہم next tutorials میں detail کے ساتھ دیکھیں گے تو i hope دوستو آپ کو class number 6 سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر پہلے سے نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا جس سے آپ کو نئی آنے والے ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی تو ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے take care اللہ حافظ